ایسے تعلیمی انقلاب کی بنیاد ڈالی جس کا تصور اس وقت تک مسلمانوں کی کثیر آبادی والے کئی بڑے شہروں میں بھی نہیں تھا شروع میں بیرون شہر سے آسات ازا بلائے گئے سیدن نساء اختر اور زکیہ شریف جیسی قابل ہیڈ میسٹریس نے خون جگر سے اس چمن کی حابیاری کی پھر شہر مالے گاؤں کی بچیاں جب زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو کر تدریز کے میدان میں آئیں تو اسی طرز کو اپنا وطیرہ بنایا یہی وجہ ہے کہ آج میعار تعلیم ہی جی ایٹی کی اصل پہچان ہے لیڈیز سٹاف لیڈیز پرنسپل اس لیے یہاں پر بچیوں کو داخل کرنے کا رجحان ہوا بچییں بہت اچھا ماشاء اللہ پڑھنے لگی یہاں وال کمپاؤنڈ کا ہم نے ٹیچر سے نہیں انتظام کیا تاکہ پردہ داری ہو کیونکہ آرثوڈاکس پیپل اپنے بچیوں کو بھیجنا بھی نہیں پسند کرتے تھے نکاب میں لڑکیاں آیا کرتی تھی یہاں بھی ہم ان کو سیکورٹی کا انتظام کیا میدان میں ہی کھل کود کا ڈریل کا اور جو بھی بچوں کو کھل کر جینے کا ماحول دیا ہمیں یہاں تک کالیٹی ایجوکیشن کا تعلق ہے ہماری یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ ہم لڑکوں سے کہیں بھی کسی بھی طرح سے پیچھے نہ رہیں تو کالیٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل کر رکھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج مالے گاؤں ہی نہیں بلکہ آل مہاراس یعنی گلی سے دلی تک ہمارا جی ایٹی کا نام جو ہے وہ روشن ہے حارون انساری صاحب نے شہر کے ان نوجوانوں کے لیے جو مزدوری کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی سلسلہ تعلیم کو جاری نہیں رکھ پاتے تھے نائٹ ہائی سکول شروع کیا اس اسکول کے قیام نے نجانے کتنی صلاحیتوں کو زائے ہونے سے بچا لیا لڑکوں کے بعد لڑکیوں کا نائٹ اسکول بھی بہت خوبی چل رہا ہے اس کے بعد سن انیس سو اکاسی میں حارون انساری صاحب نے کیمپس میں پرائمری اسکول کا آغاز کیا اس کے کچھ ہی برسوں بعد گرلز جنئر کالج کا بھی آغاز ہوا اور پھر سن انیس سو انوے میں وہ وقت آیا جب سینئر کالج کی ابتدا کے ساتھ جے ایٹی لڑکیوں کا ایسا منفرد تعلیم ایدارہ بن گیا جہاں کیجی میں داخل ہوئی بچی پی جی تک ایک ہی کیمپس میں تعلیم حاصل کر سکتی تھی کیمپس کی چہار دیواری میں بلا خوف و جھجگ یہ بچیاں ایک محفوظ ماحول میں حصول علم میں سرگرم ہیں یہاں تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے کیونکہ ایک سال معاشرے کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی نہایت ضروری ہے اور ایک خاندہ وہ تربیت یافتہ لڑکی ایسے معاشرے کی تشکیل میں سب سے اہم رول نبھاتی ہے جہاں تک تربیت کا سوال ہے چونکہ یہ گلس سکول ہے اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر گھر کی ایک لڑکی جو ہے تعلیم آفتہ ہوتی ہے تو پورا خاندان جو ہے وہ تعلیم آفتہ مانا جاتا ہے اس قول کو ثابت ہم لوگوں نے کیا ہے اور بچیوں کو دینی اثری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی ہم کافی توجہ دیتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں تربیت دینا بہت ضروری تھا تو اس تربیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے یہاں کی بچیاں اتنی مشہور ہو گئیں کہ جیٹی کی لڑکیاں ہیں جو اتنی عدب سے بات کرتی ہیں ان کے رشتوں میں آسانی ہو گئی جیٹی کی لڑکیاں ہیں یہ بہت گھردار کی ہوتی ہیں خانہ داری میں ماہر ہو جاتے کیونکہ ہم لوگ صرف تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ پاکوان کا بھی پیریٹ ہوتا تھا برابر ان کو توجہ دیتے تھے ان سے پاکوائی کرتے تھے ترہ ترہ کے ڈیشیز پھر ان کے لیے مقابلہ رکھتے تھے کلچرل ایکٹیوٹیز میں کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود جو شخص بیسویں صدی میں ہی اکیسویں صدی کے تقاضوں کو سمجھتا تھا اکیسویں صدی کے آغاز ہی میں اپنی سرگرمیوں کا دفتر لپیٹ کر دائی عجل کو لبیک کہ گیا گیارہ آگست دوہزار ایک کو الحاج حارون احمد انساری صاحب کا انتقال ہو گیا جدید انجمن تعلیم کے تعلق سے آپ نے جتنے خواب دیکھے تھے تقریباً سب ہی الحمدللہ شرمندہ تعبیر ہو چکے ہیں ریسرچ سینٹر جو ان کا آخری منصوبہ تھا وہ بھی تکمیل کے مراحل میں ہے انساری صاحب کے بعد ان کے جانشین ان کی کمی کے احساس کو کم کرنے میں مصروف ہیں نئی سکول اور کالج اب بھی کھل رہے ہیں موجودہ زمانے میں انگریزی زبان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سن دوہزار پانچ میں ایک انگلیش میڈیم سکول کی ابتدا کی گئی زینب انگلیش میڈیم سکول میں بھی میار سے سودا نہ کرتے ہوئے اہل زبان اساتذہ کا تقرر کیا گیا جس کے لئے گوہ سے ٹیچرز بلانے میں بھی مینجمنٹ نے کوتاہی نہیں کی یہی وجہ ہے کہ اس سکول میں زیر تعلیم طلبہ روانی سے انگلیش بولنے پر قادر ہیں موسیقا 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 موسیقی سن دو ہزار پانچ اور چھے میں ہم نے انگلیش میڈیم اسکول کی بنیاد ڈالی اور گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے انگلیش میڈیم اسکول ہم نے چالو کیا ہے جو کہ اس کا ریزرٹ بہت بہترین ہے آج لوگوں کے اندر میں بیتاری آ چکی ہے یہ ایسا انگلیش میڈیم اسکول ہم نے اسٹارٹ کیا ہے کہ اس میں اردو اور عربی کی تعلیم دی جاتی ہے سن دو ہزار نو میں بیت کالیج کا اجرہ ہوا اور انفرمیشن ٹکنالوجی سے دختران ملت کو ہم آہنگ کرنے کے لیے سن دو ہزار دس میں بیچلر آف کمپیوٹر سائنس یعنی بی سی ایس کا بھی آغاز ہوا یہ ان کی خوابوں کی آخری تعبیر ایسی ہے کہ پی جی کرنے کے بعد میں یہاں پہ ریسرچ سنٹر پی ایش ڈی یہ ڈگری لانے کے بعد میں ہم ٹیکنیکل کی طرف ہم کنورڈ ہونا سر ہوئیں گے لڑکیوں کو کنورڈ ہونے گے آئی ٹی ایم ٹیک بی ٹیک جو لڑکیوں سے ریلیٹیڈ کورس ہے یہ لڑکیوں اپنے گھر میں محفوظ رہ کے آل ورلڈ بزنیس کر سکے اپنے خاندان کا ہمارے ان کے خاندان میں جتنے بھی بزنیس ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے ان اپنے خاندان کی ہلپ کر سکے جے ای ڈی کیمپس میں بہترین اساتذہ کے ساتھ شاندار کمپیوٹر لیبز جہاں ہر طالبہ کے لیے کمپیوٹر لیٹریٹ ہونا لازمی ہے ہزاروں کتابوں پر مشتمل لائبرری جس میں اکثر علمی رسالے بلا ناغا دستیاب ہوتے ہیں سائنس میں کیمسٹری بائیالوجی فیزکس ہر سبجیکٹ یہ اپ ٹو ڈیٹ لیبارٹریز ایکسٹرا کاریکلر ایکٹیوٹیز کے لیے بھی بھرپور مواقع میسر کیے جاتے ہیں ان سہولیات کے خاطر خان نتائد بھی سامنے آتے ہیں امسال سینئر کالج کے یونیورسٹی لیول پر مناخدہ عوشکار مقابلے میں ایک طالبہ سید تحریم کے تیار کردہ پروجیکٹ کو اول انام کا حق دار سمجھا گیا سید تحریم نے اسٹیٹ لیول پر عوشکار کا مقابلہ جیتا ہے اور جی ای ٹی کا نام آج یہ سمجھیں کہ پورے مہاراستر میں سینئر کالج کے لیول پر بھی اس کا ہوا ہے کہ عوشکار میں لوگوں نے ترقی کی ہے اور اس کا ہوا ہے تو آج جی ٹی جگہ ایک بہت مقام رکھتا ہے آج یہاں کی تعلیم یافتہ بچیاں پورے ملک میں اپنی شناخت قائم کر چکی ہیں ڈاکٹر زبیدہ انساری نے اس رو جیسے عالمی ادارے سے وابستہ ہو کر پورے شہر کا نام روشن کیا ہے اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں یہاں کی فارغین کام کر رہی ہیں وہ ائر ہوسٹس ہیں آرکیڈیکٹ ہیں ڈاکٹر ہیں ٹیچر ہیں کامیابی کے اسی گھر آپ کو دیکھ کر شہر کے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں نے اپنی بچیوں کو بھی یہاں بھیجنا شروع کر دیا ہے وہ یہاں کے خالص اسلامی ماحول میں بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں ایک مسلم ادارے کے تئین ان کا یہ احساس ہی حارون انساری صاحب کی اخلاص نیت کا ثبوت ہے میں اپنے حساب سے بہت مطمئن ہوں کہ اور اداروں کی بنیزبت ہمارے ادارے میں لوگ پورے اعتماد کے ساتھ لڑکیوں کو یہاں داخل کرتے ہیں اور ان کو یہ اعتماد ہے کہ ہماری بچیوں یہاں پر محفوظ ہیں کبھی ہنگامی حالات ہوئے کبھی فسادات کی لہر چل گئی ہماری بچیوں یہاں محفوظ رہے گی ہر طرح سے محفوظ رہے گی کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کو یہاں پر پالنے میں ڈال کے جاتے ہیں اور جوان ہونے کے بعد وہ ڈگری لے کر رہے ہیں ہاں سے نکلتی ہیں جے ایٹی کے شاندار تعلیم ریکارڈ کی وجہ سے عوام میں اس کی زبردست ڈیمانڈ بڑی ہے جس کے سبب جے ایٹی کیمپس کی موجودہ جگہ بھی ناکافی معلوم ہوتی ہے چنانچہ اراکی نینجمن نے شہر سے چند کلومیٹر دور درے گاؤں کے پاس بارہ ایکڑ قطعہ اراضی خرید کر محفوظ کر لی ہے انشاءاللہ جلد ہی یہاں ایک جدید انٹیگریڈٹ کیمپس کی تعمیر ہوگی غرہ زنساری صاحب کے بعد بھی جدید انجمن تعلیم ترقی کی منزلیں تیک کر رہا ہے تیک کر رہا ہے